اللہ تعالیٰ سے لینے کے دو طریقے ہیں بڑے کام کی بات ہے ایک لفظ ہے ثابتہ اور ایک لفظ ہے رابطہ ثابتے کا مطلب عام دستور کے حساب سے ملنا اور رابطے کا مطلب کہ دینے والے سے محبت کا تعلق پیدا کر لینا اور اس محبت میں وہ پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کی محساب سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں ایک عورت کام کرتی ہے آپ اس کو فرض کرو روزانہ کے سور پیدے دیتی ہے یہ ثابتہ ہے اصول ہے دستور ہے وہ سانوں کام کرتی ہے روز کے سور پیدے مل جاتے ہیں لیکن ایک دن آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی سی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہو تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے اور تاریخ قریب آگئی اور میں نے تو کچھ جہیز بھی نہیں بنایا بچی کے زیور بھی نہیں خریدا پریشان ہوں کہ بچی کا فرض کیسے نفاؤں اب جب اس نے اپنے آپ کو حالات سنائے اپنی بات کہی تو آپ کے دل میں ہمدرتی کا جذبہ پیرا ہوا آپ اپنے گھر میں گئیں اور کمرے سے دس ہزار روپے یا لاکر اس خاتون کو دے دیا کہ پریشان نہ ہو اپنی بیٹی کی شادی اس سے تم کر لینا جو پہلے روز کا سو روپے ملتا تھا وہ ثابتے سے ملتا تھا اب جو ایک دن میں دس ہزار مل گیا یہ ثابتے سے ملا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ثابتہ مقرر ہوتا ہے سو روپے روز ملے گا لیکن جب رابطہ کر لیا جائے تو رابطے کی کوئی حد نہیں ہوتی تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو لیتے ہیں وہ ثابتے کا لیتے ہیں اللہ والے جو اللہ سے لیتے ہیں وہ رابطے سے لیتے ہیں اور پھر رابطے سے تو دینے والا پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اب سمجھ میں بات آئی کہ ایک آدمی اگر تین مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن پاک کے ختم کا ثوابتہ برما دیتے ہیں اب نوجوان ثواب پوچھتے ہیں کہ جی پورا قرآن پڑھنا ایک طرف تین قلو اللہ پڑھنے ایک طرف بھائی یہ تین مرتبہ جب قلو اللہ پڑھنے پر عجر ملا یہ رابطے کا عجر ہے اور اس سے بھی زیادہ مل جاتا تو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں موسیقی کم قنیست